تو فیلال بڑی بات کی خبریں شروع کرنے کے پہلے ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں وہ خبر ہے دلی کی سی ایم آواز کو سیل کر دیا گیا ہے دلی کے مکہ منتری آواز کو سیل کر دیا گیا ہے مکہ منتری کارالے کا بڑا اروپ سی ایم آتشی کا سامان بہار نکال دیا گیا ہے ایل جی کے آدیش پر سی ایم کا سامان بہار نکال دیا گیا ہے یہ جان کے آری آری آ رہے ہیں سی ایم آواز سے خالی کرنے ہینڈ اوبر کرنے کا ویباد سامنے آیا ہے مکہ منتری آواز پر ڈبل لاک بھی لگا دیا گیا ہے تین افسروں کو نوٹس بھی جاری کیے گئے ہیں غلط طریقے سے ہینڈ اوبر کو لے کر بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے کہ مکہ منتری کا نباز غلط طریقے سے آتشی کو ہینڈ اوبر کیا گیا ہے اس پر تین ادھیکاریوں کو نوٹس جاری کیا گیا ہے اور جو خبر سامنے آ رہی ہے اس میں الگی کے آدیش سے اصد یا گیا ہے اور جو سامان نکالا گیا ہے اس لیٹر میں اس پتر میں سبھی سامانوں کی سوچی بھی دکھائی دے رہی ہے کون کون سے سامان کو گھر سے باہر نکالا گیا ہے دیکھئے وہ پیپر بھی دیا گیا ہے زیادہ جانکری کے لیے ہم چلیں گے منور کیسری کے پیل جو ہماری سنباداتہ ہمارے ساتھ موجود ہیں منور کیا ہے جانکری ہے ویباد پورا کیا ہے کہ کیا سامان نکال دیا گیا ہے بینہ آنمتی کے بینہ فارمالٹی کے دیکھیں سب سے بڑی خواہ نچ وقت کی یہ ہے چھے فلیگ سٹاپور جہاں اروند کے جریوال ویسے تھی جہاں پر دیجے پھر کی اور سب سے شیخ محل کہا گیا تھا اس کو سیل کر دیا گیا اصل بیواد یہ ہے ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جب اروند کے جریوال وہاں گھر سے باہر لکل رہے تھے چھے فلیگ سٹاپور روڈ سے اور پھروں سا روڈ شپ ہو رہے تھے اس دوران جب شیخ محل میں چاوی دینے کی باری ہوتی تو پی ڈیو ڈی ادھکاری کو چاوی نہ دے کرتی آتیسی کو چاوی دیتی اور آتیسی نے اس دروازے پر لک لگایا تھا اس کے بعد بیواد کافی درما گیا تھا ویڈیو وائرل نے بھی اسے لے کرتے شکایت کی تھی اور اب خبر یہ ہے اس پر سیل لگا دیا گیا ہے اور آم آدمی پارٹی کے جو کارکتہ ہیں یا پھر جو چیپ منیسٹر آفیس کے لوگ ہیں جو سورسز ہیں وہ بتلا رہے ہیں کچھ سامان بھی ہٹا دیا گیا ہے اگر پی جے پی کے نتاؤں کا آروم یہ ہے کہ اگر مکھ منتری ہوتے گئے ان کا جو آواز الوٹ کیا گیا ہے تو ایسے بھی دو دو آواز مکھ منتری کیسے رکھ سکتی ہے تو یہ آروم لگایا جا تھا اور سے پی ڈیوڈی کے ادھکاریوں نے اس وقام کو سیل کھل دیا ہے تو فیلال بتا دیں کہ چھے فلائگ سٹاب روڈ پر دلی میں جو ہے وہ سیل کر دیا گیا ہے اور یہ ایک بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے منور میرے سائیوگی میرے ساتھ موجود ہے منور میرے پاس ہمارے سائیوگی نے ایک پیپر بھیجا ہے اس کو میں پڑھ کے بتا دوں کہ کون کون سا سامان ہے مطلب یہ عام آدمی پارٹی نے دعویٰ کر دیا ہے کہ دلی کے ایل جی آفیس نے مکہ منتری کاریلے آتیشی کا سامان باہر نکلوایا یہ بھی جانکاری سامنے نکل کر رہی ہے لیکن کیا سامان نکلوا رہا ہے وہ سامان دیا ہوا ہے کہ کیا کیا سامان ہے کیا کیا سامان نہیں ہے وہ تمام ساری چیزوں کا علیک بھی اس میں کیا گیا ہے کون کون سے آئٹم ہے وہ بھی یہاں پر دیئے گئے ہیں کہ کیا ہے مکہ گرہ ہے نمبرز دیئے گئے ہیں کہ کون کون سے گیریج میں کون کون سا سامان ہے وہ اس کا ذکر کیا گیا ہے وہ میں تمام پیپر دیکھ رہا ہوں لیکن میں ایک چیز آپ کو منور بتا رہا ہوں کیونکہ حال ہی میں ابھی بیہار کا معاملہ ختم نہیں ہوا بیہار میں بھی جو تیجسوی آدھو ہے انہوں نے بطور اپن مکہ منتری کا جو بنگلہ الارٹ کیا گیا یہ کہا گیا کہ اس میں جو ضروری چیزیں تھی بیٹ تھے کچھ لگزری سامان اس میں تھے ان کو باہر نکال لیا گیا وہ پتہ نہیں چلا گیا ان کو ہینڈوبر نہیں دیا گیا تو کیا اس میں بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ عربند کے جیبال جب مکہ منتری تھے تو بہت سی ایسی ضروری چیزیں تھی جو خریدی گئی مکہ منتری کے لیے مکہ منتری آواز کے لیے اور ان سامان کو بھی ان چیزوں کو بھی باہر نکال لیا گیا بینا ان کی لسٹ بنائے ہوئے اور چابی دیدی آتشی کو یعنی کہ جو وہاں کے ادھکاری ہیں جو نوڈال ادھکاری ہوتے ہیں جو سمپتی کر بیوا کے ادھکاری ہوتے ہیں ان کو اس کا پرتکش جسے کہتے ہیں نا سامان ہے کیا سامان نہیں ہے تو کیا آگے آنے والے سمیں میں یہ مانا جائے کہ بی جے پی بارویند کے جیبال پر مکہ منتری آواز کے سامان کی چوری کا بھی آروپ لگا سکتی ہے دیکھیں بلکل جس طرح سے یہ انسیڈنٹس ہوا ہے اس سے پہلے یکھلیش یادہ والے معاملے میں آپ نے دیکھا ہو تھا کہ وہاں پر بھی یہ آروپ لگائے گئے تھے تو اب ارلین کے جیدیوال والے میں کیونکہ ارلین کے جیدیوال کا مکان رینوویٹ ہوا ہے مکان جو ہے سوئی وادیت ہے اس میں جو کروڑوں روپے خرچ کے گئے ہیں جو آٹھ لاکھ روپے کے پردے کا استعمال ہوا ہے دو سے تین لاکھ روپے کے دوال گھڑی کا استعمال ہوا ہے کئی لنگری سامان جس کا جکرہ بھی آپ کیا بیتے ہیں وہ سارے ہیں تو اس کے لے کر کے بھی جانت کا ویسا ہے ایسی استعمال میں ادھکاری چاہتے تھے کہ وہ سارے سامان ان کے قبضے میں ہوں لیکن ارلین کے جیدیوال نے جب وہاں سے مکان وہ چینز کرتے ہیں وہاں سا روڑ آ رہے تھے اس وقت ان میں چاہتے ہیں اتشک ہو دیئے لوگ کی مکہ منتی ہیں دن میں کے تو ایسی استعمال میں آنے والے ٹائم میں اس طرح کے آروپ لگنا لاجبی ہے پارٹی کی گنڈا گردی دلی میں لگاتار جا رہی ہے اے بی سترہ مترہ روڑ مکہ منتری آتیشی کو پہلے سے ہی الوٹ ہے وہ ان کے قبضے میں وہ اس میں رہ رہی ہے اور اب انہوں نے کیزیوال سے ملی بھگت کر کے شیش محل پر بھی کی بھی چابی اپنے پاس مگوا لیا اور وہ بھی انہوں نے دکھائی کہ میں نے اس میں شفٹ کر دیا ہے اگر آپ نے اس میں شفٹ کر لیا ہے تو آپ نے اے بی سترہ کیوں نہیں چھوڑا اور اگر آپ کے پاس اے بی سترہ ہے تو آپ نے شیش محل کی چابیہ کیسے لے لی اور واسفرکتہ میں کیزیوال جی نے شیش محل کی چابی سیدھے آتیشی جی کو کس آدھار پر دے دی جبکہ چابی تو پی ڈیوڈی کو دی جانے چاہیے دی پوزیشن تو پی ڈیوڈی کو دیا جانا چاہیے ایسا کیا راج ہے شیش محل کے اندر جس کو کیزیوال جی جنتہ کے سامنے نہیں آنے دینا چاہتے ہیں آخر کیا کارن ہے کہ انیتک طریقے سے دلی کے پور مکہ منتری نے ورتبان مکہ منتری کو چابی سوپ دی اور وہ کسی بھی روپ میں نوٹیس آنے کے باوزور دی بات آئی پرویش جھا کی ہم نے کہا تھا کہ پرویش جھا کے پاس چابی ہے ہاں تھی پرویش جھا کے پاس چابی لیکن پرویش جھا آپ صاف بنا کر رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی چابی نہیں ہے اور وہ چابی سیدھا آتیشی کے پاس ہے اس بات کا بھی کھلا سا ہوا ہے تو میری ادھکاریوں سے مانگ ہے میں ادھکاریوں سے دلی سرکار کے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ عام آدھی پارٹی کے دباؤ میں کام کر رہے ہیں آپ کیوں نہیں آتیشی کے خلاف ترنت کاروائی کرتے شیش محل پر ترنت کاروائی کیوں نہیں کرتے دلی سرکار کے ادھکاری جان بوجھ کر ان سپتیوں پر کبجے کروا رہے ہیں جان بوجھ کر دلی سرکار کے ادھکاری کہ جیوال کے دباؤں میں یہ اس طرح کا انیتی کام ہونے دے رہے ہیں ہماری مانگ ہے ادھکاریوں سے کہ وہ ترنت شیش محل کا کبجہ لیں یا اس کو سیل کریں ترنت سیل کریں ورنہ اس پورے معاملے پر دلی کی جنتہ کبھی عام آدھی پارٹی کو معاف نہیں کرے گی اور آدھکاریوں کو بھی چھوڑے گی بھارتی جنتہ پارٹی جو چناؤ ستہ سال سے دلی میں نہیں جیت پا رہی ہے عام آدمی پارٹی کو ختم کرنے کا پریاس کر لیا اروند کیجریوال کی راجنیتی کو ختم کرنے کا پریاس کر لیا عام آدمی پارٹی کے نیتاؤں کی راجنیتی کو ختم کرنے کا پریاس کر لیا تو اب جو چناؤ نہیں جیت پاتے مکہ منتری نہیں بنا پاتے وہ مکہ منتری کے آواز پر کبجہ کرنا چاہتے ہیں جہاں تک یہ فیلائے جا رہا ہے چاہ بھی نہیں دیا وہ بھی ایک جھونٹ ہے اس کا بھی پرچار کر رہے ہیں بھاج پائی دیکھیں جہاں تک منور ہمیں سمجھ میں آیا برجند گپتہ جس طریقے سے عاروب لگا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ پہلے سے ہی ایک نباس میں رہتے ہیں گھر میں رہتے ہیں تو آپ دوسرے گھر پر قبضہ کیوں چاہتے ہیں اور دیش کے اتیاس میں پہلی بار ہے کہ مکہ منتری کا آواز کھالی کر آیا گیا یہ مکہ منتری آفیس کی طرف سے کہا گیا ہے بی جے پی کے اشارے پر ایل جی نے مکہ منتری کا سامان باہر نکلوا دیا ہے بی جے پی کے بڑے نتا کو آواز آونٹ کرنے کی تیاری چل رہی ہے بی جے پی اب مکہ منتری آواز بھی قبضانہ چاہتی ہے یہ عاروب عام آدمی پارٹی نے لگایا ہے ہم آپ کو یہ بھی بتا دی کہ یہاں پر جو بی جے پی ہے یا جو نیتا پرتفکشیں وہ اس بات کا آروپ لگا رہے تھے کہ جب پہلے سے ہی آتشی ایک گھر میں رہتی ہیں اور ان کو مطرعہ روڈ پر گھر آلوٹ کیا گیا ہے اور وہی مکہ منتری کے طور پر وہاں رہ رہی ہے تو پھر جو شیش محل ہے اس میں وہ کیوں رہنا چاہتی ہے کیوں رہنا چاہتی ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ویریندر سچ دیوہ جو کہ دلی کے بی جے پی کے پردیش ادکش ہیں انہوں نے بھی اس معاملے پر اپنی پرتکریہ دی ہے کیا کہا ہے انہوں نے سنتے ہیں انیس سو اٹھانوے سے لے کر دو ہزار چار تک شیلہ دکشت سیون اے بی جو بھی وہ بنگلہ تھا مطرعہ روڈ والا اس میں رہ کر سرکار چلا رہی تھی اور وہ بنگلہ باد میں آتیشی مار لینا کو الوٹ کیا گیا خود منتری رہتے وہ اس میں نہیں رہی ہاں اس میں انہوں نے جمانتی منیش سو دیا کے پریوار کو جرور شرن دی جب شیلہ دکشت سیون اے بی مکان سے سرکار چلا سکتی تھی تو آتیشی مار لینا کو وہاں سے سرکار چلانے میں کیا پتی ہے وہ بنگلہ تو آج بھی ان کے پاس تھا منیش سو دیا بھی اب کھالی کر کے کسی راجی سبر سانسط کے یہاں چلے گئے دیکھئے گوھر کرنے والی بات ہے کہ بی جے پی کا آروپ ہے